جو کہ کافی خوبصورت ہے اور دریائے سند کے اوپر بنا ہوا ہے شگر در لینڈ آف کیٹو اور فرنگا جہزہ کے بالکل چومیچ اور یہاں پر کافی لوگ ویڈیوز اور فوٹوز بناتے ہیں یہ یہاں پر حسٹری لکھی ہوئے اس کی مسجد کی یہاں سے کیونکہ دینی اسلام کی تبلیغ یہاں سے شروع ہوا تھا سب سے پہلی ہے مسجد بنائے تھا اس کے بعد تیرہ سوٹ چوہتر میں خپولو میں چاکچن مسجد بنائے تھا تو یہ ایک مکسچر ہے کشمیری اور لوکل بلتی آرکیٹیکچر کا سلام علیکم جی اینڈ ویلکم تو مائی چینل آج ہم جا رہے ہیں شگر اور جیسے ہی ہم منٹھوکا سے واپس آئے تھے تو ہم نے سوچا بیچ میں شگر کا چکر لگا تھے بہت پاس میں اس کردو جائیں گے تو ہم چلتے ہیں شگر کی طرف ہمارے ساتھ رہیے اس کردو سے شگر آپ جائیں گے تو یہ ایک بہترین پل لاتا ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے اور دریائے سند کے اوپر بنا ہوا ہے تو آپ اس کو بہت انجوائی کریں گے جو پچھلا پل تھا وہ میرے حال میں خستہ حال ہے آپ کو نظر آرہا ہوا وہ کافی خستہ ہو گیا ہے اور یہ پل نیا بنا ہے تو اس کو انجوائی کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں موسیقی جیسے ہی آپ یہ شگر کا پل کرس کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا شگر در لینڈ آف کیٹو اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی لوگ ہیں تو یہاں پہ فوٹوز بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں موسیقی یہاں سے جی سفارنگا ڈیزرٹ جو کہ دنیا کا سب سے بلند ترین کول ڈیزرٹ کہلاتا ہے سفارنگا ڈیزرٹ وہ شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کافی سپورٹس ایکٹیوٹیز بھی ہوتی رہتی ہیں جیسے کہ پیرا گلائیڈنگ جیپ سفاری بائک رائیڈنگ اور اس طرح کافی یہاں پہ سپورٹس ایکٹیوٹیز کول ڈیزرٹ میں ہوتی ہیں یہ سفارنگا ڈیزرٹ کے نام سے مشم ہے اور دنیا کا سب سے بلند ترین کول ڈیزرٹ کہلاتا ہے باب شدر جو کہلاتا ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ایک کافی مشہور مائل سٹون ہے یہاں پہ یہاں پہ سفارنگا ڈیزرٹ کے بلکل مچومیچ اور یہاں پہ کافی لوگ ویڈیوز اور فوٹوز بناتے ہیں آپ نے کافی دیکھا ہوگا اس کو یہ سفارنگا ڈیزرٹ کے بیچ میں کلکل ہوتا ہے اور باب شگر کے نام آتا ہے آگے آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں پر سفارنگا ڈیزرٹ لکھا ہوا ہے سفارنگا ڈیزرٹ لکھا ہوا ہے سفارنگا ڈیزرٹ لکھا ہے سفارنگا ڈیزرٹ لکھا ہے یہ پہاڑوں کو ڈیزرٹ کے ساتھ ملاتے ہیں اور دوسرا یہ کول ڈیزرٹ ہے تو سردیوں میں یہاں پہ برف ہوتی ہے اور یہ بھی ایک مسجن کے کافی عجیب قسم کا نظارہ ہوتا ہوگا یہاں پہ سردیوں میں دیکھ رہے ہیں جی نیچے گاڑیاں جا رہی ہیں ایک راستہ بنا ہوگا ہے یہ پہاڑوں کے بیچ میں راستہ کافی خوبصورت ہرے برے پہاڑیں یہاں پہ کافی خوبصورت راستہ ہے شگر اور گریہ سین کے بیچ میں یہ پہاڑی سرسلہ ہے یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں دریا کا گزر یہ دریا پہاڑوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہے یہاں پہ کافی نیچے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے موسیقی سامنے نیچے آپ کو شگر ویلی نظر آ رہے ہوگی موسیقی موسیقی سامنے آپ کو یلو ہٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ گلگت بلکستان ٹورزم والوں میں بنایا ہے یہ ایک ڈیو پوائنٹ ہے اور اسے کافی ڈیو پوائنٹ آپ کو یہاں پہ گلگت بلکستان میں ملیں گے اپنے ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لئے یہاں سے شگر ویلی کا کافی خوبصورت بھی آ رہا ہے اور اگر یہاں پہ آپ آئیں بیچے اتر کے یہاں سے اپنا ڈیو دروب چیک کریں ہم ابھی شگر سیٹی میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں آگے سب سے پہلے آتا ہے ایم بیوڑک مسجد جت کو ایم بیوڑک مسجد دیتے ہیں پہلے ہم وہاں کا وزٹ کرتے ہیں اور پھر آکے چکتے ہیں راستہ کس طرف سے اس طرف سے اچھے بیوڑک مسجد بیوڑک مسجد بیوڑک مسجد سب سے اچھے بیوڑک مسجد بیوڑک مسجد یہ ہے جمبر ماسک شگر میں لکڑی کی بینیوے ساری نسوے ماشادہ اندر جا سکتے ہیں یہ اندھیرہ ہے شاید آپ کو صحیح نظر نہ آئے یہ اوپر پوری لکڑی کی چھتیں نیچے کچھی مٹی کا بنا ہوئے سارا دیواریں وغیرہ اور آپ یہ دیکھیں پیشنے ماز کی جگہ ہے یہاں پہ خوتبہ دینے کی جگہ یہ ٹائم ہے آپ کا نام کیا ہے میرے نام علی محمد ہے والی محمد الحمدللہ سر آپ کو نائے خیرے تھے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لائٹ نہیں چلے گی لائٹ نہیں ہے یہ مچ کیز ہے سر اسی دل حمدانک اپنے استعمال میں ہوتا تھا سر یہ تیر رکھنے کے والے جگہ ہے سر جو پیچھے باندھ کے رکھتا تھا یہ والے چیز یہ اس کا ڈکان ہے سر اچھا یہ ماتکہ ہے سر یہ اسی وقت کا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ماتکہ ہے سر یہ اسی وقت کا ہے اسی وقت کا ہے یہ انگریٹی ہے سر جس میں پوئینا ڈال کے رکھتا تھا وہ سردیوں میں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تیرہ سو تیہترسہ نے اسویر سات سو دیاسی ہجری میں امریک کبیر سیدیلی حمدانی صاحب نے بنایا سر اچھا یہ پورا گلگیت بلتستان کی پہلے اور پرانے مجید ہے سر اچھا اس کو عزاز میں یونسکو کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا ہے سر ہاں ہاں یہ مجھے پتا ہے بنکو اچھا یہ آج کل نیٹ پہ بھی لکھایا سر یہ اکثر لوگ یہی کہتے کہ پرانے آیاد لکھاوا مجید سر یہاں پہ تین جوہو پہ لکھاوا سر سب سے پہلے یہاں پہ لکھاوا سر یہ محراب پہ سر اچھا نسر من اللہ فاطم قریب ملکم صحیح اچھا یہ اسی وقت کی لکھایا اچھا اس کرکی کے باہر لکھاوا سر اللہ خیرف حافظا ہوا والرحمن الرحمن الرحمن اس زمانے میں یہ بودھزین تسار ہے اچھا ٹھیک شہر ہے چیتہ ہے جانور فطرکت ہے وہ اس نے اشار cả میاں کہ میرے اللہ فلما کے لئے اللہ سر من اللہ یہ اللہ خیرف حافظا ہوا رحمت الرحمن ٹھیک میں اللہ کام کر رہا ہوں میرا حافظت کرنے والا میرا حبار رحمان الرحمن ماشاءاللہ لکھر یہ طور سے ہشتری اکٹی یہاں پہ بھی لکھا ہے یہ چھوٹا سوگوڑی ہے یہ یہاں پر ہسٹری لکھی ہوئے اس کی مسجد کی اچھا یہ نام کیا ہے امبورک سر یہ تاریخ جو ہمارے بلکی زمان کی کتابوں میں ملتے تھے امبورک کا مطلب شراج کی پیلی کین سکھا جاتا مسلمانوں کا پہلا روشنی دینے والی جگہ سر یہاں سے کیونکہ دینی اسلام کی تبلیغ یہاں سے شروع ہوا سر سب سے پہلی ہے مسجد بنائے سر اس کے بعد تیرہ سوٹ ساوٹ میں چرخشن مسجد بنائے سر اچھا کپلوالی جو ہے کپلوالی چرخشن ایک سال بعد بنایا سر بنائے دونوں ساید ژیلی حمدانی ساں اچھا سر سر باہنی ساٹھانو میں ریسٹول ہوگا تا سر اس وقت یہ اوپر والی حیثت مکمل طرح پیا چھر بھی مکمل طرح بھی خراب تا سر اچھا وہی چیز وہی لگیاں جو جو نہیں لگا سر اچھا اسکو مرامت کی ویسکتی مرمت یہ سر ٹھیک ہے یہ کچھ پٹے بھی خناب تھا سر یہ مجھے تاوٹے ہیں اچھے یہ دو ہاتھر پانچ دی اوارڈ میں نے سر یہ اوارڈ ہے سر اچھا جی وارلہ ہے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ ہینڈ پہ شگر کا پولو گراؤنڈ ہے یہ اسٹری جو اس کی بتائی جاتی ہے یہاں کے پادشاہ نے یہ پولو گراؤنڈ ساتھ سو ساتھ پہلے بنایا تھا اور آج تک یہ بہترین کنیشن میں ہے اور یہاں پہ بولو نکری میچز کافی ہوتے ہیں یہ جی ہم شگر فورٹ کے پاس ہیں یا یا شگر فورٹ کے ساتھ یہ نارا بیرا ہے پانی کا ہم شگر فورٹ یہ ہے جی مسجد ہے سنگے گراؤنڈ پوری لکڑی کی بنی ہوئے ماشاءاللہ یہ شگر میں ہے کافی پرانی چھے سو سال پرانی کہہ رہے ہیں لوگ چھے سو سال پرانی اور یہ ساری لکڑی کی بنی ہوئے ہیں فورٹ ہے ہی جا رہے ہیں فورٹ کیا ہے؟ شکریہ ہے شکریہ ہے اندر اور پانچ پہلے کے بعد دیارنگ نہیں دیتے جا رہے ہیں جا رہے ہیں؟ دوستو جب ہم شگر فورٹ کے قریب پہنچے تو ہماری بیڈ لک یہ تھی کہ شگر فورٹ پانچ پہلے شام کے بعد بند ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کسی کو اندر آنے کی جالت نہیں ہوتی ہے تو ہم کوشش کے باوجود اندر تو نہیں جا سکے لیکن شگر فورٹ کی ہسٹری آپ کو ضرور بتا سکتے ہیں شگر فورٹ کو مقامی طور پہ فونگ گھر کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ بلتی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پتھروں کی بنائی ہوئی جگہ اس فورٹ کو سدری صدی میں حسن خان نے بنوایا جو کہ اماچہ ڈائنیسٹی کے بیسویں حکمران تھے اس قلعے کا مہلے وقوع کافی نیچر پہ قریب ہے اس کے ایک طرف زریعہ بہرہ آئے اور اس کے دوسری طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور یہ قلعہ ان دونوں کے بیچ میں بنائی گیا ہے اس قلعے کو بنانے کے لئے حسن خان نے زیادہ تلکاری کا دل تھے وہ کشمیر سے منگوائے تھے اس میں لکڑی کا کام کرنے والے پتھر کا کام کرنے والے لوگ کافی شامل تھے تو یہ ایک مکسچر ہے کشمیری اور لوکل بلتی آرکیٹیکچر کا شگر فورٹ کے آدھے حصے میں اب بھی شاہی خاندان رہتا ہے اور اس کا باقی آدھا حصہ جو کہ سیرینہ ہوتل کے استعمال میں ہے اور یہ اب شگر فورٹ کا حصہ ہے یہ ہے جی بلینڈ لیک شگر میں اور اس کے لئے کہاں جہتا ہے اس کا پتہ نہیں کہ اس کا پانی کہاں سے آتا ہے ایسی کوئی یہاں پہ ایک جگہ بھی نظر نہیں آتی جہاں سے دیکھا جائیں کہ پانی آرہا ہے دوستو بلینڈ لیک تک پہنچتے پہنچتے ہمیں مغرب کا ٹائم ہو گیا اور اندھر ہونے کے وجہ سے ہم یہاں پہ کچھ زیادہ ریکارڈ کر نہیں سکے نہ ایک کچھ زیادہ ایکٹویٹی کر سکے تو فیلال ہمیں شگر ویلی کی اس ویڈیو میں یہاں پہ اجازت دیں ہماری اگلی آنے والی ویڈیو بشو ویلی کے جیپ ٹریک کے بارے میں ہوگی اور ہم آپ کو گائٹ کریں گے کہ آپ کو بشو ویلی کے لئے جیپ کہاں سے بلے گی اس کا قرآن کتنا ہے اور راستہ کے سائے فیلال دیدی اجازت اللہ حافظ